سنسد کے شیطکار انسطر کا اچھوی اٹھار دن اور آج بھی کانگریس کے سنسد میں بھارت چین معاملے میں جھم کر ہنکامہ کیا راج سبھا میں کانگریس ادکش ملکہ رجن کھڑگے نے عروب لگایا ہے کہ تبانگ معاملے میں وپکش کو بولنے کا موقع نہیں دیا جارہا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سمودب اور پردھان منتری اس سنسد میں آ کر جباب دیں کانگریس ادکش ملکہ رجن کھڑگے نے کہا ہے کہ سا دسمبر سے سنسد کا شیطکار انسطر چل رہا ہے لیکن سرکار وپکش کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی ہے انہوں نے تبانگ معاملے میں سرکار کو کھیرتے ہوئے کہا کہ وپکش کو بولنے کا موقع نہیں دیا جایا رہا ہے بتا دے کہ وپکشوے لگاتار تبانگ مدی پر سنسد میں چرچہ کرنے کی مانگ کر رہا ہے مجھے یہاں دینا ضروری پڑھ رہا ہے اور یہ سنے لائک بھی ہے مجھے میں صدر میں ایک مہترین مدے کو اٹھانا چاہتا تھا آپ جانتے ہیں کہ دیتے کچھ دلاؤ سے اونا چاہ پردھانے کی تفاہل سے کرنے چائنیز انکرشن جیسے بہت گنگیر مدوں کو سنسد اٹھا رہے ہیں ہماری سینہ بھادری کے ساتھ ستیتی کا مقابلہ کر رہی ہے نیاشنل سیکیورٹ سے جڑا ہوا یہ بہت گنگیر مدہ ہے اور پورے دیش دنیا کے مگاہیں اس پر لگی ہے لیڈر آب اپوزیشن ہونے کے ناتے اس مدے پر سانسدوں کی بھاولاؤں کے ساتھ کھڑا ہونا اور تککال کھڑم اٹھانے کی مانگ کرنا یہ میری جمع داری بنتی ہے اسی کارگر چودہ دیسمبر دوزہ 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 کو میں نے صدن میں اس مسئلے پر ہسٹے کیا ماننی ڈپٹی چیرم آپ سے ساہب نے کہا کہ میں اس محملے کو اس لئے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس بارے میں میں نے کوئی نوٹیس نہیں دیا میڈیا کے ایک حصوں میں یہ بات اس طرح ریپورٹ ہوئی ہے کہ جیسے مجھے نوٹیس نہ دینے کے کارن ٹوکا گیا ایمپریشن حقیقت سے دور ہے اس سے مجھے تکلیب بھی پہنچی ہے میں اس سندر میں ماننی سباپتی جی نائنٹھ ڈیسمبر دوہزار بھاویس کو کیے گیا اوبزرویشن کا حوالہ میں دیتا ہوں جو اس پروسیڈنس میں ہے اسی کا میں یہاں پر کانپی بنا دیا جو اس پروسیڈنس میں ہے